بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پہلے دیں اور گوشت میں سادہ byوں اور یہاں گھشٹ سے بھی بنا چکی ہوں جیسے جس ہر پہلے دیکھائی ہیں کہ دال والے کیریلے برنے تو ہماری دیکھائی ہیں اور کریلے جو ہیں ان کو چھل کر اچھی طریقے سے اوپر سے ان کا چھلکہ اتار دینا ہے اور پھر اس طرح اندر سے خالی کر لینا ہے سارے بیج نکال دینا ہے اور اس طریقے سے ان کو تیار کر لینا ہے یہ کہ کریلے میں نے پہلی تیار کر لیئے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ان کو تیار کرنا بہت مشکل ہو وہ سے چھلکہ اتارنے ہیں گھر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑی امی اور دادی اور نانی وغیرہ چھلکہ کس طرح ہوتارنا ہے اور کس طرح کٹ لگا کے اس میں بیج نکالنے ہیں کیونکہ میں یہ طریقہ بابر سکھا چکی ہوں یا میں پھر چینل پہ آپ دیکھیں اس پہ ضرور ہوگا اور یہ چیز جو ہے دو چیزیں پہ یہ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ پھر مسالے ڈالیں گے اس میں مسالے جو ہیں وہ میں نے لیے ہیں سوکا دھنیا لیا ہے سابر نمک لیا ہے سوکا دھنیا میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے نمک ایک ٹیبل سپون لیا ہے چیلی پھ legitim و سپن لیا ہے ہلڈی میں نے ایک ٹیسپون لیا ہے میکس گرم مسالا 14 سپون لیا ہے لارد مریض پر چیزیں وہ میں نے craik تھی سپون لیا ہے یہ سارے چیزیں مسالوں میں ہیں اس کے علاوہ ہرے مسالے جو ڈلیں گے اس میں میں نے یہ پیاس دو اد عالی لے کر یہ کھٹ لیا ہے اور ٹماٹر دو ادد لے کر باریک اس طرح سے کھٹی گے اور سوکس مریض بھی بہت باریک بہت باریک کھٹی ہے اور سوکس دھنیا بھی اس طرح ایک بول لیا ہے اور یہ دھنیا کا ایک بول ہے اور یہ سرد میرچے میں نے چھے رد لی تھی اور ان کو میں نے باریک باریک کار لیا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے سے تیار کر لی رہی ہے اور پھر اس کا پروسس آگے جو شروع ہوگا وہ میں آپ کو جاتا دوں میں نے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئے لیا ہے اس میں میں ٹوماٹر سب سے پہلے ڈالوں گی پھر اس میں ٹوماٹر کے بار اس میں ٹیاز داری ہے ساکر ٹیاز ہے وہ ہلکے سے پھرائی کرنی ہے تاکہ ساک ہونے ان کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکے سے ساک کرنا اور جب تر یہ ساک ہونے ہیں اس میں ہم مسالے بھی کام کرنے کیوں پھرچی ملکہ سکتہ کریں گے سکتہ دنیا ہے سکتہ دنیا ہے ہلکہ سکتہ دنیا ہے اس لئے دو دو دکڑے ہی جو اس لئے دل دیا گرم سلا پیسابہ ڈال دیا لائنگیس کی سیوی ڈال دیا نمک ڈال دیا ہلڈی پورڈر ڈال دیا پوٹی بھی لائنگیس ڈال دیا بس یہ سارے پیسے ڈال بھی نہیں ہیں اور اب اس کو دوبارہ مکس کرتے ہیں ساکتہ یا چکی کے ٹماٹر اور پیاز کو اچھے ٹکی کے کوڑنگ ہو جائے یہ مسالہ پھرائی ہو گیا ہے اور اب ہم اس لئے دھنیا بھی ڈال دیں گے اور ساتھ سرز میریچ ڈال دیں گے اور دال بھی ساتھ شامل کر دیں گے اس کو اچھے ٹکی سے مکس کر لیں ڈال کو مسالہ کے ساتھ مکس کر لیں اور اس کو ٹھوڑا ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ کریلے میں بھر سکیں ڈال ہم کریلے میں اس طریقے سے بھرتے جائیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں اور مسالہ وغیرہ سارے چیزیں ڈال دیں گے اور اس کو بھرنا ہے اور اس کی سلائٹ کرنی ہے اس کو بند کرنا ہے وہ کس طریقے سے بند کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جتنا سٹاف اس میں پورا آتا ہے اپنا کریلہ بھر دینے اور باقی فالتو اس طریقے سے اتار دینے اور کریلے کو اس طرح یعنی کنارے آپس میں پھر دوبارہ مل جانے چاہیے اس طریقے سے ساتھ مکس ہو جائیں یہ ایسے بھر بھر کے پہلے رکھتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد سلائٹ کریں گے کریلے میں میں نے دال بھر دی ہے اور یہ دال بھر کر تیار ہو گئے اب میں نے سوئی بڑی والی سوئی یہ اس طرح کی لینی ہے دھاگہ ڈال کر اور اس کو اس طریقے سے دور دور کان کے لگاتے جانے ہیں اس طریقے سے کراس میں ٹانکے لگیں گے اس طریقے سے اور اس کو دور دور لگانے تاکہ جلدی کھل سکیں تین چار بس جگہ پہ اس طریقے سے گھما دینے دھاگہ اور پھر کینچی کی مدد سے کار دینے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اور اب میں پھر دوسرے کو اس طریقے سے اس طرح دور یعنی نزدیک نہیں کیونکہ دھاگہ ٹوٹ کے بعد دور دور کر کے اس کو ٹانکے لگانے اس طرح اور جب اس کو کھانے کے لئے سر کریں گے دھاگہ کٹنگ پہلے کر دیں گے کینچی لے کے اور دھاگہ نکال دیں گے کینچی کی سر کریں گے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دھاگہ یہ دیکھیں اس طرح دال باہر نہیں نکلے گی اور فرائی کرنے میں سانی ہو جائے گی کرے لے دیکھیں میں نے سارے اس طریقے سے سلائی کر دی ہیں اور ان کی سلائی ہو چکی اب ان کو فرائی کرنے کا کام ہے اور فرائی کرنے کے لئے میں اس میں کوکنگ آئیل ڈالہ کڑائی میں یہ آنچ پہ رکھا ہوا ہے اور یہ گرم ہو چکا ہے اور اب اس میں میں کریلے شفت کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے سارے کریلے اس طریقے سے رکھتے جائیں گے آنچ میں نے ہلکی کیوی تھی اب تھوڑی سی درمیانی کر دیں گے اور اس کو اسے کیسے پہلے جو سلائی والی سائیڈ وہ اوپر رکھتی ہیں دوسری سائیڈ پہلے اچھے تک سلائی ہو جائے پھر سلائی والی سائیڈ نیچے کی طرف کریں گے اور اس طرح رکھتے جائیں گے میری کوشش ہے کہ سارے کریلے پوڑے آ جائیں ہڈرے کریں ابھیں دو کریں باقی ہیں پھر اس جگہ بنا کریں اس کو رکھتے ہیں سکھٹا پھریں پوڑے آ گیا اور اب اس کے پر جو puts پھردیا دیți ہیں کچھ98 دے کریں پھ forbidden ہماری ریدی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں دونوں سائیڈ سے براون ہو چکے ہیں اور اس سے اچھی طرح پک سکے ہیں اب ہم یہ کو دیش آؤٹ کرتے ہیں اب اس کو دیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ کیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ بھی بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور چنی کی ڈال بیسی بھی بہت فائدے مند چیز ہے آپ ایک طرف کرے لے کا فائدہ دوسری چنی کی ڈال کا فائدہ دو دو فائدے ایک ساتھ حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا آپ کہیں گے واقعی یہ ریسپی تو بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ بھی اس طرح سے بناتے رہا کریں طرح طرح کی تجربات کیا کریں اگر آپ نے پہلے نہیں بنائے تو آپ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو مزا جائے گا آپ نیکس ٹیم ہمیشہ کے لیے بنائیں گے اور ہمیں دعاوں میں یاد بھی رکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیکس ٹیسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ لگے بار گفت موسیقی